تو جناب جے شاہ بن گئے ہیں آئی سی سی کے شہنشاہ اب آئی سی سی کی سب سے تغری سی جے شاہ کے نام آ چکی ہے اور اس کا اوفیشل اعلان بھی انٹرنیشن کرکٹ کانسل کے طرف سے کر دیا گیا ہے جے شاہ جو بائیس سپتمبر کو چھتی سالوں کے ہو جائیں گے کم عمر ترین آئی سی سی چیرمن بن گئے پانچویں انڈیا نے جنہوں نے یہ عزاز حاصل کیا اس سے پہلے جو ہے جگ مہن دالمیاں سری نوازن پانچویں یہ جو ہے وہ چیرمن بنیں گے انڈیا ایک بہت بڑا عزاز ہے انڈیا کے لیے یکم دسمبر دوہزار چوبیس کو جو ہے یہ اپنے عہدے کا چارٹ سنبھالیں گے یکم دسمبر دوہزار چوبیس سے کام سٹارٹ کرنا شروع کریں گے اس سے پہلے جو ہے کچھ دن پہلے گریگ بارکلے جو کہ جن کا تعلق میوزیلینڈ سے ہے جو آئی سی سی کے چیرمن ہے انہوں نے جو ہے وہ استیفہ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں مطلب اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا اس رہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ چینج کریں اب جو ہے وہ جے شاہ آگے ہے آئی سی سی کے چیرمن بڑی پاورفل سیٹ ہے ان کا پہلی اسائیمنٹ کیا ہوگی اب یکم دسمبر دوہزار چوبیس کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ چارٹ سنبھال لے ہیں ٹھیک دو مہینے پہلے چیمپنز ٹوفی کے جو کہ چیمپنز ٹوفی اس وقت ٹاک ان در ٹاؤن بنا ہوئے ہیں بہت بڑا ایوینٹ ہے پاکستان کا بلکہ آئی سی سی کا کہ پاکستان میں کافی عرصے بعد ایک آئی سی سی ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اس کے لیے جو ہے بھاری ذمہ داری جے شاہ کے کندوں پہ لیکن یہ ساری بات میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ چیمپنز ٹوفی سے ریلیٹیڈ کیا کچھ معاملات ہیں اس سے پہلے جے شاہ سے پہلے جے شاہ کی بات کر لیتے ہم کہ وہ کسنا بنے کیوں بنے کب بنے کیسے بنے تو جناب جے شاہ جو کہ جنہوں نے بتا ہوا ہے بائیس سپکمبر کو جو ہے وہ چھتی سالوں کے ہو جائیں گے کام عمر ترین چیئرمن بنے ہیں یہ کسی بھی پہلی دوار دنیا میں آئی سی سی کے چیئرمن جو ہے وہ کام عمر ترین جو ہے وہ جے شاہ بنے ہیں ایک جو ہے ان کا تعلق انڈین کرکٹ بورٹ کے سیکٹری بھی ہے اور اسے بھڑھ کر یہ امیت شاہ جو کہ ہوم منیسٹر ہے انڈیا کے اور یہ نرندر موڈی کے رائٹ ہینڈ سمجھ جاتے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ کافی عرصے سے یہی لگ رہا تھا کہ جے شاہ بڑے پاورفل جو ہے وہ پاورفل انسان ہے جس طرح یہاں پر پاکستان میں اس وقت محسن نکوی صاحب جو کہ چیئرمن پی سی بھی ہیں ان کو پاورفل سمجھا جاتا ہے کیونکہ وزارت داخلہ بھی ان کے پاس ہے تو ان کو جس طرح پاورفل سمجھا جاتا ہے سیم لائک جے شاہ بھی جو ہے وہ وہ کافی پاورفل انڈیا میں تصور کی جاتا ہے کیونکہ ایک تو عمید شاہ کے بیٹے بھی ہیں پھر بھارتی کرکٹ بورٹ کے سیکٹری بھی ہیں اور اس کے ساتھ ایشیت کرکٹ کانسل کے صدر بھی ہیں اس سے پہلے یہ آئی سی سی کے جو ہے وہ ایک بڑی پاورفل کمیٹی ہے فانانس اینڈ کمرشل افیئرز کمیٹی اس کے بھی جو ہے وہ ہیڈ رہ چکے ہوئے ہیں اس کی بھی ذیمہ داریاں نبھا رہے تھے اس کے ساتھ جو ہے یہ دوزار انیس میں جو ہے سیلیکٹ ہوئے تھے بی سی سی آئی کے چیئر میں بی سی سی آئی کے سیکٹری اس کے بعد دوزار بائیس میں ان کو دوبارہ الیکٹ کیا گیا سیکٹری کے عدد پر اس کے علاوہ جو ہے وہ آئی سی سی بورٹ میمبر بھی رہ چکے ہیں نومبر دوزار بائیس تک اس سے پہلے جو ہے جیشا جو ہے ایسی سی کرکٹ یعنی کہ ایشن کرکٹ کانسل دوزار اکیس جنوری میں بنے رہے جس کے بعد روہ سال یعنی کہ دوزار چوبیس جنوری میں ان کو دوبارہ ریئریکٹ کیا گیا تھا کیونکہ ایسی سی کی جو ایسی سی چیئر میں ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے چیئر ہوتی ہے وہ مختلف ممالک کے دمیان گھنگی رہتی ہے اب جو ٹرنڈ ہے وہ سری لنکا کی ہے لیکن سری لنکا کرکٹ بورٹ کے جو چیئرمن ہے شامی سلوہ وہ پہلے ہی اپنے خیالات کے ظاہر کر چکے اور یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جے شاہ اس کو اکسٹینڈ کریں اب جے شاہ کیونکہ ایک بہت بڑا نام ہے انڈیا سن کا تعلق ہے اور آئی سی سی کا سب سے پہلا جو ہے وہ کام ہوتا ہے کہ کرکٹ سے ریبیون جنوریٹ کرنا ہے کرکٹ میں پیسہ بنانا اور میرا خیال ہے یہ رائٹ بینٹ پور در رائٹ جوب ہے کیونکہ ایک تو انڈیا سے تعلق ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ آئی سی سی میں سب سے زیادہ اس وقت پیسہ انڈیا کرکٹ بورڈ ہی لے کے آ رہا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ دو ہزار بائیس میں جے شاہ نے آئی پیل ریکارڈ آئی پیل بریک کیا تھا اس میں جو میڈیا رائٹ ڈیل کی تھی وہ تقریباً فورٹین نائن تھاؤزنڈ کروڑ انڈیا روپیز کی انڈیا رائٹ کی ڈیل کی تھی جو اس کے بعد جو ہے آئی پیل دنیا میں دوسری بھڑی لیگ بھر کے سامنے آئی تھی پہلی جو ہے وہ نیشنل فوٹبول لیگ ہے پر میچ کے حساب سے تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ جے شاہ ایک کافی بزنیس مائنڈ رکھتے ہیں اور کیونکہ ان کا تعلق بھی انڈیا سے ہے انڈیا جو ہے وہ اس میں پیسے بھی آئی سی سی میں کافی زیادہ نائنٹی پرسنٹ ٹریبی نہیں جو ہے وہ انڈیا سے جنریٹ کیا جاتا ہے اس ورہ سے مجھے لگ رہے کہ رائٹ من پر دا رائٹ جوب ہے اور اس کے بعد اب جو ان کے پاس سب سے بڑی جو ان کے ریسپونسیبیلیٹی ہے وہ چیمپنس ٹوفی کیا چیمپنس ٹوفی یہ کروا پائیں گے کیونکہ اب سینیریو کچھ ہو رہا ہے پہلے سینیریو کچھ ہو رہا ہے پہلے یہ بی سی سی کے سیکٹری تھے اب آئی سی سی کے جو ہے وہ صدر بڑھ چکے ہیں اور آئی سی سی کے صدر میں آئی سی سی کی صدر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب ان کی ذمہ داری میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جب کوئی ٹورنمنٹ ہو تو تمام ممالک جو بھی اس پہ شامل ہیں چاہے وہ ورلڈ کا پہنچ آئی سی سی چیمپنس ٹوفیو جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ایک جگہ پہ کٹھا کرنا ہوتا ہے اب جو ہے کیونکہ آئی سی سی پہلے بھی ان کے رول کے مطابق بھی یہ وہ کہہ بھی یہ چکے کہ اگر کسی کرکٹ بورٹ کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اپروول نہیں ملتی تو اس میں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں یہ پہلے بھی میں اپنے ویلاؤگز میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اب جے شاہ چکے آئی سی سی کے چیرمن ہے اور چیمپنس ٹوفیو ہونی ہے پاکستان میں فروری میں تو دیکھنا ہوگا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے انین کرکٹ بورٹ پر اور مجھے لگتا ہے کافی مشکل ان پر ذیمہ داری ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک طور نئی ٹیکنالوجیز تو لانی لانی ہے کرکٹ پر پیسہ بھی لانا ہے سب سے بڑھ کے ذیمہ داری کہ چیمپنس ٹوفی وہ پاکستان میں کرانے کا کتنا اثر اور سوخ ڈالیں گے اپنے اس ٹرنیور میں دوسری دفعہ اگر اوفیشلز کی بات پر ہے تو اوفیشلی اس ماملے پر ابھی تک کسی کتنا بیان بیانی آیا نا انڈین کرکٹ بورڈ کی طرف سے بیان آیا نا پی سی بی کی طرف سے بیان آیا پی سی بی کے چیرمن محسین نکپی چار پاند دفعہ جو ہے میڈیا سے انٹریکشن کر چکے لیکن وہ اس ماملے پر واضح موقف نہیں دے سکے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک موقف تو واضح ہے انہوں نے یہ کہہ چکے ہیں کہ چیمپنس ٹوفی جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی انڈین ٹیم آتی ہے یہ نہیں آتی بات والا معاملہ اگر انڈین ٹیم نہیں آتی تب بھی چیمپنس ٹوفی پاکستان میں ہوگی جبکہ دوسری طرف میرے سورس یہ بتاتے ہیں کہ انڈین کرکٹ بورڈ ہے وہ انہوں نے ابھی تک لیٹر بھی نہیں لکھا اس کو اپنی گورنمنٹ کو اپنی اجازت لینے کے لیے تو انہوں نے بھی لیٹر بھی نہیں لکھا کہ ابھی تک کافی دن پڑھیں کافی مہینے پڑھیں لیکن ابھی تک انہوں نے لیٹر نہیں لکھا تو وہ بھی اپنی جگہ پہ سٹینڈ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اپنی جگہ پہ سٹینڈ ہے لیٹس ہی یہ والا چیمپنس ٹوفی کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا انڈین ٹیم پاکستان آئے گی یا آئی سی سی جو نئے چیرمن بنے ہیں جے شاہ وہ اس سارے معاملے پر کیا کہتے ہیں یہ آنے والا وقت تاہی دوستو یہ میری رائے تھی آپ کی کہہ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازم اٹھائی گا اب میں خیرہ رکھے گا آج کی ویلونگ سے اسی بات سے جازے سے تو میں خیرہ رکھے گا اللہ پیس